وارڈ کپ میں بھارت سے ہارنے کی روایت برقرار پاکستان کو ساتھ وکٹوں سے شکست ایک سو بانوے رنز کا حدف انڈیا نے تیس اجاریہ تین اوورز میں حاصل کر لیا بھارت کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کی مایوس کو انکار کرتے کی بیٹرز کے بعد بولرز بھی کوئی کمال نہ دکھا سکے اور حماس راہنما قالد وشل کا پشاوت میں جی وائی فے کے اجتماع سے خطاب کہا ہمارے حاصلیں بلند ہیں کہ بلائی فرد کی حفاظت کریں گے پاک بھارت آکران اگران وسریعظم بھی پورجوش انوار الہکاکر نے بھارت کے خلاف محس پر قومی ٹیم کے لیے نیک قواہشات کا اصحاب کیا ٹویٹ میں لکھا کہ آپ ازم مہارت اور جیت کے جذبے کے ساتھ کھیلیں پوری قوم آپ کے ساتھ اور سپورٹ کر رکھی ہے بلاول بھوٹو کا ٹیم کے نام پیقام کہا ہمارا سر فخر سے بلند کر دو نگران وسریعظم پنجاب موزی نکبی نے کہا کہ قومی ٹیم بھارت کو ہرانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے فلسطینیوں کی بے دخلی کے لیے اسرائیلی ٹینگ غزہ میں داخل ہو گئے فلسطینیوں کو دیا شمالی غزہ خالی کرنے کا الٹی میٹم ختم ہو گیا نقل مکانی کرنے والے تین کافلوں پر اسرائیلی تیاروں کی بمباری ایک روز میں مزید ستر فلسطینی شہید تعداد دو ہزار دو سو تک پہنچ گئی زخمی نو ہزار ہو گئے چار لاکھ سے زائد بے گھر غزہ میں تیرہ سو عمارتیں سہونی دہشتگردی کی پھینٹ شڑی اسرائیلی حکام نے کہا کئی لاپتہ اسرائیلوں کی لاشیں غزہ سے نکال لی گئیں جنوبی لبنان میں حزباللہ کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے کا دعوی زمینی حملہ کیا گیا تو اسرائیل کی فوج کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا ہماس نے سہونی فورسز کو وارننگ دے دی ترجمہ نے کہا فلسطینی اپنی زمین کبھی نہیں چھوڑیں گے آپریشن الکسہ فلڈ کا آٹھوہ روز جاری ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد تیرہ سو سے تجاوز کر گئی چار ہزار زخمی مرنے والوں میں دو سو اٹھاون اسرائیلی فوجی بھی شامل اسرائیلی شہر انگیزی امریکہ کمیشن زفارتکاری جاری امریکی وسط قارجہ کے مختلف مالک کی ہنگامی دورے اہم شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری انٹرونی بلنکن کی فلسطین اردن کے صدور اور قطری بزرعاصم سے ملاقات ساتھ میرے پہنچ کے سعودی قیادت سے غصہ اسرائیل تناسی پر تفصیل سے بات ہوگی اسرائیل میں معزود بیس ہزار امریکیوں کا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ انقلاع کے لیے امریکی حکام کے مصر اور اسرائیل سے بات چیت جاری اسرائیل کی جانب سے غزہ کا محاصرہ ناقابل قبول ہے روسی صدر ولادم ارپیوٹر نے سالسی کے کردار کی پیشکش کر دی روس نے لڑائی پر سلامتی کانسل میں قرارداد کا مستویدہ پیش کر دیا سیکیٹری جنرل یو این او نے الٹی میٹم کو خطرناک قرار دے دیا سعودی عرب نے فلسطینیوں کے جبرین خلا کو مسترد کر دیا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرہان کا برطانوی ہم منصب سے رابطہ یورپی یونین کے علاہ دیدار کو بھی فون کہا اسرائیل عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی پابندی کرے فلسطینیوں پر مظالم ایمکی ایم کے مضامت کراجی پیرویلی نکالنے کا اعلان خالد وقل صدیقی نے کہا کہ مسئلہ فلسطین آلپی برافری کے لیے ایک چیلنج ہے آگ خطے سے نکل کر اقوابیں عالم تک پھیلنے کا خدشہ ہے نواز شریف کے استقبال کے لیے کتنے لوگ آئیں گے نون لیگ نے ایڈوانس ٹیسٹ کا فیصلہ کر لیا کل لہور قصور روڈ پر بڑا پاور شو ہوگا لہور کے سرحدی علاقے میں بھی پنڈال سجانے کا پلان تیار پارٹی ذرائع کے مطابق مصطفی آباد میں جلسے سے خطاب حمزہ شہباز کریں گے مریم نواز موڈل ٹاؤن میں کنونچن سے خطاب کرنے گی جو اب جیل میں ہیں وہ اللہ کی پکڑ میں ہیں مہنگائی چیئرمن پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے رہنمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو جعوید لطیف بولے نواز شریف کے بغیر ملک کو اندھیروں سے نہیں نکالا جا سکتا ناروال میں کارکنوں سے خطاب میں ایسن اقبال نے کہا نو میز سے پہلے پاکستان کو دیوالیہ کروانے کی سازش کی گئی آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کی زمانتیں ضبط کروا کر قوم کو بتائیں گے الیکشن کمیشن کا غیر ملکی میڈیا اور مباسرین کے لیے زابط اخلاق جاری پویزے کی مدد سے زیادہ پاکستان میں غیام نہ کرنے کی ہدایت مجاہتہ اور ریپورٹنگ غیر جانتدار بامقصد اور درست ہو الیکشن کمیشن اور ریاستی آثورٹیز کی ہدایات پر عمل کرنے کا حکم پولنگ سے پہلے اور بعد میں سروے سے اجتناب کرنے کا کہہ دیا سرکاری سکولوں کی اسادزہ کے احتجاج جاری پنجاب بھر میں آج بھی تعلیمی سرگرمیہ مواطل بکر میں اسادزہ کے احتجاج ساہیوال میں سکولوں کی تالہ بندی پتوکی میں چوتھے روز بھی ٹیچرز کا بائیکوٹ مطالبات تسلیم ہونے پر ہی کلاسیز لینے کا کہہ دیا دنیا دیکھ رہی ہے کراچی بدل رہا ہے مرتزہ وہاب کی میڈیا سے گفتگو میر کراچی نے فیشر مین گیٹ مچھر کالونی سے کماری تک اثر نو تعمیر کی گئی سڑکوں کا افتتاہ کیا کہا شہر کے انفرسٹرکچر کو بہتر کرنا ولین ترجیح ہے تمام علاقوں کو یقصہ ترقی دینے پر یقین رکھتے ہیں آئندہ انتخابات میں صوبہ سنگ کی سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی ہی ہوگی کچھ سیاسی جماعتوں کو صرف دھڑنا دینا آتا ہے ہم کراچی میں وارٹر مافیا اور لینڈ مافیا سے لڑ رہی ہیں حکومتی کریک ڈاؤن نے اثر دکھا دیا مارکٹ سے ڈالر کے خلیدار غائب امریکی کرنسی بیسٹ نوالوں کا رشت لگیا گزشتہ ہفتے پاکستانی کرنسی ایک روپے انصر پیسے تگلی ہوئی اوپن مارکی ٹویٹ پن ڈالر سات ماہ کی کم ترین سطح دو سو ستہتر روپے پر آ گیا انٹر بینک میں بھاؤ دو سو اٹھتر روپے سے نیچے آ گیا سونا چار ہزار نو سو روپے فی طولہ مہنگا قیمت دو لاکھ بیس ہزار روپے ہو گئی گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں برف باری نے رنگ جمع دیا بابوسر ٹاپ پر شدید برف باری ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں موصلہ دار بارش اسلام آباد اور راولپنڈے میں بارش چکوال میں یالہ باری پشاور اور گرد و نواب میں بادل جم کر برسے درجہ حرارت گر گیا بارشوں کا حالیہ سلسلہ سترہ اکتوبر تک گرہ چمک کے ساتھ جاری رہے گا نیوزیلینڈ کرکیٹ ٹیم کو جھٹکا کپتان کین ویلیم سن ایک بار پھر انجرڈ انجرڈ ہو گئے ویلیم سن چھ ماہ بعد بنگلہ دیش کے خلاف ایکشن میں نظر آئے تھے میگا ایوینٹ آخری میچز میں فٹ ہونے کا امکان جو سب سے ڈسپوائنٹنگ چیز تھی جب نواز بیٹنگ کرے تھے اس وقت تیرہ کے قریب آور باقی تھے اور جو انہوں نے شورٹ ماری اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن انپورچنریٹ بھی کوئی گیم اووینس آج دکھائی نیدی سوائے ٹاپ آرڈو بیٹسمنوں تھے پچاس آور پورے نکھل پا اگر ابھی بھی آٹھ آور تھے باقی اگر ہم تھوڑا سا سٹے کرتے ہیں وقت پہ اور یہ ہی پچاس سٹرن ایڈ کرتے ہیں تو وقت کا بیہور کافی چینج نظر آیا جیسی بال کی تھوڑا سا ساؤفٹ ہوا ہے پرانا ہوا ہے تو بہتی لو رہنے لگیا تھا تو حال میں یہ تھوڑا سا مس کلکولیٹ کر گئے ہم لوگ ایک ایک گین پر تجزیا ہر کھلاڑی پر نظر عالمی کپ کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن صرف ایکسپریس نیوز پر پاک بھارت ٹاکلے سے پہلے خصوصی ٹرانسمیشن میس کے اختتام پر بھی پینل بیٹھے گا